بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفا ٹی وی میں خوش شامدید آج بارہ مئی دو ہزار تیس براؤز چومت المبارک سعودی عرب کی شام تک اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکی ہیں انفا ٹی وی کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے نشان کو دبائیے آج کے نیس بلٹن میں نئی اور اہم اپڈیٹس ہوں گی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ جدہ انٹرنیشنل لگجری ویک میں سعودی ولی اہد شہداد محمد بن سلمان کی گھڑی توجہ کا مرکز بن گئی جدہ انٹرنیشنل لگجری ویک میں دنیا کی کچھ قیمتی اشیاء جوہرات اور نگینے رکھے گئے تھے اور عرب نیوز کے مطابق انٹرنیشنل لگجری ویک میں ولی اہد محمد بن سلمان کی ایک گھڑی بھی رکھی گئی تھی جو خاص ان کے لیے بنائی گئی تھی یہ گھڑی سعودی خاتون ریناد الماؤدی نے ڈیزائن کی تھی جدہ انٹرنیشنل لگجری ویک کے موقع پر یہ گھڑی توجہ کا مرکز تھی ریناد الماؤدی نے کہا یہ سب سے بہترین ڈیزائن ہے جو ابھی تک میں نے بنایا اور مجھے اس پر فخر ہیں کیونکہ یہ گھڑی میرے کریئر کے لیے ایک اہم موڑ ہے ریناد الماؤدی کو بچپن سے زیورات کے بنانے کا شوق ہے انہوں نے بعد میں اس کو بتا اور پروفیشن اپنایا اور اب وہ ریناد الماؤد جیوری کی بانی ہیں انہوں نے پرڈکٹ ڈیزائن میں عالی تعلیم برطانیہ کے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے جنیوہ میں بھی ایک تربیتی پروگرام میں حصہ لیا جس سے ان کا کام مزید نکھا وزارت افرادی قوت کی مداخلت سے 256 کارکنوں کو واجبات کی ادائیگی سعودی عرب میں ریاض میں وزارت افرادی قوت اسماجی بہبود کی کمیٹی نے 256 غیر ملکی کارکنوں کا کیس نے امٹا دیا کارکنوں نے حقوق کی ادام ادائیگی پر اجتماعی طور پر پرائیویٹ کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا سبق نیوز کے مطابق ریاض میں پرائیویٹ کمپنی کے 256 جو کارکن تھے جن کا تعلق مختلف ملکوں سے تھا ان کے جانب سے سیلری اور ان کے جو حقوق تھے ان کی ادام ادائیگی پر وزارت افرادی قوت میں جو ہے وہ کیس کیا گیا تھا کارکنوں کے جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ کافی عرصے سے تنخواہیں نہیں دی جا رہی جس کی وجہ سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے وزارت افرادی قوت کی کمیٹی نے پرائیویٹ کمپنی کو نوٹس جاری کیا تاکہ فریکین کو جو مخالف ہیں اس کو طلب کر کے کارکنوں کے شکایت کا حضالہ کیا جائے وزارت کی مداخلے سے متعدد پیشوں کے فریکین جو ہے اس کی رضا مندی سے کیس کو حل کر دیا گیا متعلقہ کمیٹی نے کمپنی کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ کارکنوں کو ان کے حقوق اور واجبات فوری ادا کرنے کا بندوبست کریں ریاض ریجن کی وزارت افرادی قوت کمیٹی کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ آجور اور عجیر کے مبین اختلافات حل کرنے کے لیے کمیٹی سے رجوع کیا جاتا ہے جہاں فریکین کو طلب کرنے کے بعد قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے وزارت افرادی قوت کے قانون کے مطابق پرائیویٹ کمپنیوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کارکنوں کے حقوق اور واجبات بروقت ادا کریں کارکنوں کی تنخواہوں کی ادائیگی میں کسی قسم کی تاخیر نہ کی جائے اور وزارت کے ذرائقہ کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن ملازمت کے معاہدے کے مطابق کسی بھی خلاوردی کی صورت میں وزارت کی مطلقہ کمیٹی سے رجوع کر سکتے ہیں وبا کے بعد بھی کیا کرونا ویکسین لگوانا ہوگی سوہزی عرب میں معاون سیکٹری سے ہے ڈاکٹر عبداللہ حسیری نے ڈوی اچو کی جانب سے کوویڈ نائنٹین وبا کے خاتمے کے اعلان کے بعد کرونا ویکسینیشن سے متعلق سوالات کے جواب دیئے ہیں اس حوالے سے سوالات کیے گئے تھے کہ کیا آپ بھی کرونا ویکسین لگوانا ضروری ہوگا اکبار ٹونٹی پور کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگرچہ کرونا وبا ختم ہو چکی ہے تاہم وائرس موجود ہے انفلوینزا موسمی بغاعت تنفس کی سوزش کا اصحاب بھی برقرار ہے لہٰذا وائرس سے بچاؤں کے لئے ویکسین لگانا ضروری ہے اسیری نے توجہ دی رہی کہ کرونا ویکسین سے متاثرین کی تعداد کم کرنے اور اس سے امواد کی شرعہ گھٹانے کے لئے ویکسین ضروری ہے اسیری کا کہنا تھا کہ وزارت صحت نے سفارش کی ہے کہ سال میں ایک بار سب لوگ انفلوینزا ویکسین ضرور لیں محمر لا علاج امراض میں مبتلا لوگ اور حاملہ خواتین کے لئے انفلوینزا ویکسین بہت ضروری ہے اسیری کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس جو ہے وہ تغیر پذیر ہے اس سے امیٹنے کے لئے نئی ویکسین کی خوراکیں ضروری ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ممکن ہے کرونا ویکسین کی خوراک سلانہ کر دی جائے یا دو سال میں ایک بار کا نظام متعارف کرا جائے ابھی تک اس حوالے سے صورتحان واضح نہیں ہے سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ سوڈان سے سعودیوں اور دوستو اور برادر ملکوں کے شہریوں کا انخلاق عمل مکمل کر لیا کیا آجل نیوز نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا کہ خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی احیر شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سوڈان میں اسکریت اصازم شروع ہوتے ہی وہاں موجود سعودی شہریوں اور برادر اور دوست ملکوں کے شہریوں کو نکالنے کا آپریشن انسانی ہمزردی کی بنیاد پر شروع کیا گیا تھا سعودی عرب میں وینس میں منقضہ شرکت نمائش میں کرے گا اور سعودی عرب کے جانب سے وینس سٹی کی تاریخی امارت عباد یادی سان گریگوری میں نمائش منقض کی جاری ہی ہے جسے بغیر کشش وادی عبادی کا عنوان دیا گیا ہے نمائش میں نیوم کی دالائن سٹی کے حوالے سے مجازہ ڈیزائنر دالائن سٹی کے لیے ڈیزائن بین القومی آرٹیگٹ نے تیار کیا ہے اور نمائش نام مورفو سس سرپیٹرکوک جن نوویل یوین سٹوڈیو فاکسز یولر وو ڈی ایم اے اے اور ایڈ جا ہیں جنہوں نے سٹی دیزائن میں انقلاب پیدا کر دیا ہے بغیر کشش وادی عبادی کے بنیاد پر جو ڈیزائن تیار کیا گئے ہیں ان کا تصور گزشتہ صدی میں رائج عبادی کے تصور سے مختلف اور بالکل نیا ہے کلاوڈ سیڈنگ کے لیے تیارے خریدنے کا معاہدہ سعودی عرب نے کلاوڈ سیڈنگ کے لیے مزید پانچ تیاروں کا سودا کیا ہے سعودی عرب کے جانب سے وزیر مہنیات اور پانی اور زراد انجینئر عبد الرحمان الفضلی نے معاہدہ پر دسکت کیے سعودی قبرسان ادارے اس پی کے مطابق وزیر مہنیات اور پانی اور زراد نے کہا کہ چار تیاریں مصنوعی بارش اور ایک موسمیاتی متعلیات کے کام آئے گا پانچوں تیاریں اپنی نویت کے جدید تر ہیں اور ہر طرح کی مطوبہ ٹیکنالوجی سے عراستہ ہیں انہوں نے توجہ دلائی کہ کلاوڈ سیڈنگ تیاروں کے سعودے کا مقصد سعودی عرب میں مصنوعی بارش سے ٹیکنالوجی تیار کرنا ہے اس سے مصنوعی بارش کا عمل محصر ہوگا اور اس کا دائرہ کاربسی ہوگا تیاروں کی آپریشنل لاغت کم ہوگی سیکٹری مہوریات نگاہ کے مصنوعی بارش پر ریسرچ کرنے والے تیاریں سعودی عرب کے علاوہ ایک اور ملک کے پاس ہیں ہمارا ملک اس حوالے سے دوسرا ہے ہمارا مقصد نبتات کی افضائش اور عربی وسائل کا فروغ ہے ہم پانی کے تجدد پذیر ذرائع سے ہر ممکن فائدہ اٹھانے کی پالیسی پر کامزن ہیں سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر منشیات فروشی کے خلاف مہم زور شور سے جاری ہے منشیات استعمال کرنے کے حوالے سے ادارہ پروسیکوشن نے سخت سزا کا اندیا دیا ہے آجلی اس کے مطابق ادارہ پروسیکوشن کا کہنا ہے کہ جو بھی منشیات استعمال کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی سہولت یا جگہ افراہم کرے گا وہ بھی سنگین قانون شکنی تصور ہوگی جس پر منشیات فروشی کے حوالے سے مقررہ انتہائی سزا دی چاہے گی اس کے علاوہ ادارہ پروسیکوشن کی جانب سے ٹویٹر پر کہا گیا تھا کہ منشیات ایک ایسی لانت ہے جس سے منشیات کے امن کو شدید خطرات لاکھ ہوتے ہیں جبکہ منشیات استعمال کرنے والوں کی صحت تباہ ہو جاتی ہے ادارہ پروسیکوشن کا مزید کہنا تھا کہ انصداد منشیات قانون کی شک نمبر ارتیس میں منشیات فروشی اور ان کا استعمال کرنا قانونی طور پر جرم ہے قانون کی خلافردی کے مرتقب کو سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا جدہ حراج سوارک جو میں ہولناک آسزدگی جانی نقصان نہیں ہوا جدہ کی مروق سوارک مارکیٹ میں ہولناک آسزدگی شہری زفا کے متعدد فائر فائٹرز نے آگ بجھانے کی کاروائی میں حصہ لیا آگ لگنے سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا اکبار ٹوڑی پور کے مطابق جمعہ کی صبح جدہ کے جنوب میں واقعہ بڑی مارکیٹ حراج سوارک میں اچانک آگ بھڑکوٹی جسے دیکھتے ہی دیکھتے بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا واقعہ کی اطلاع ملتے ہی شہری زفا کے یورر جائے وکوہ پر پہنچے جنہوں نے فائر فائٹنگ کی کاروائی کا آغاز کیا شہری زفا کی جانب سے آسزدگی کے حوالے سے کہا گیا کہ آگ بجھانے کی بات جائے وکوہ پر کولنگ کا عمل چاری ہے متعلقہ حرکان متاثرہ مقام کا تفصیلی معاینہ کرنے کے بعد آگ لگنے کی وجوہات معلوم کریں گے واضح رہے حراج سوارک کافی بڑی مارکٹیں جہاں مختلف اشیاء کی دکانیں ہیں اور شیٹس مارکٹ کا ایک بڑا حصہ پرانا سمان فروخت کرنے کے لیے مقصود ہیں آسزدگی کے حوالے سے وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ اس قدر ہولناک آگ تھی کہ اس سے نکلنے والے شولے دور دور سے دکھائیتے رہے تھے مارکٹ کا وہ حصہ جہاں الیکٹرونک سمان اور گھریلو فرنیچر وغیرہ فروخت کیا جاتا ہے وہ کافی متاثر ہوا ہے جزان نے سعودی عرب بھر میں عام کی پیداوار کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا سبق ویب سائٹ کے مطابق جزان میں دس لاکھ سے زیادہ عام کے درخت کاشت کیے گئے ہیں جن سے سالانہ ہزاروں ٹن عام کی کامیاب کاشت کی جاتی ہے جزان سے نہ صرف یہ کہ سعودی عرب کے دیگر علاقوں کو عام سپلائی کیا جا رہے ہیں پروسی ممالک میں بھی یہاں کے عام برامن کیا جا رہے ہیں یہاں آرے درجہ کے تقریباً ستر ہزار ٹن عام کی پیداوار ہوتی ہیں جزان کی متعدد کمیشوریوں میں عام کے بغاد پھیلے ہوئے ہیں یہ تمہارا اب تک کا نیز بلٹن ہاں مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیز بلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازے دیجئے السلام علیکم